السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایپ سیک ویٹشل سکول ویلکم ٹو کلاس ٹین کلاس ٹین ہمارا جو آج کا جو ٹاسک ہوگا وہ نیشل بک فاندیشن کلاس ٹین کے لئے ہم جو جو ہیوز کریں گے ریبین ہوگی ہے ہماری تو پیج نمہ ہمارا ہوگا 11-31 چپٹر ہم 1 اور 2 کو فوکس کریں گے پرابلم سالویگ کی کچھ بات ہوگی چپٹر 1 سے اور پروگرامنگ انسی کی ہم کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جو ہمارا ان میں امپورٹنٹ ٹاسک ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم الگریتم، فلو چارٹ سی لینگوش کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے پر بات کریں گے اور کچھ اس کے فیچر کے اندر اس کی بات ہوگی یہ جو سیشن ہے یہ لیکچر کلاس ٹین سیکشن اے اور بی دونوں کے لئے ہے ہمارا راؤنڈ سکس سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم اسی پر کام کر رہے ہیں اور اسی کو ہم نے آج فالو بھی کیا پہلے کوشن ہے ہم نے یہ بات بہت پہلے بھی پڑی تھی اور بار پڑی بات کر رہے تھے کہ ہر پرابلم کو سالف کرنے کے لئے کچھ سٹپ سے ہم گزرتے ہیں اور سٹپ بے سٹپ کسی بھی پرابلم کو سالف کرنے کا نام الگریتم ہے وہی بات لکھی ہے کہ سیکونچل سلوشن آف اینی پرابلم کسی بھی پرابلم کو ایک اگر سیکونس میں سالف کیا جائے تو اسے ہم الگریتم کہتے ہیں ریٹر دینگ ہومین انڈرسٹینڈیبل فارم ایسی لینگویج میں آپ اس کو لکھیں جس لینگویج میں دوسرے آسانی سے ریڈیبل کر سکیں اور ریکوائر اور کلیئر انڈرسٹینڈنگ یہ ضروری ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے اس پرابلم سے کارڈنگ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سمجھ کچھ رہے ہیں اور آپ کا انصر کچھ ہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا اب یہ الگریتم ہے جس کے اندر ہم نے بات کی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ سٹیپ میں اسے منچن کرتے ہیں اور اگر سٹیپ 1 ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے تو جو بھی ہوگا وہ ہمارا یا تو سٹاپ ہوگا یا اینڈ ہوگا آپ اس کیس میں دیکھیں تو ہمارے پاس سٹاپ بھی لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس الگریتم ہے کہ الگریتم آف سم کرنے آپ پر ٹو نمبرز کو ٹو نمبرز ہو کر ہم سم کریں تو اگر آپ وہاں پر دیکھیں اب الگریتم چیک ٹو نمبرز کی انپوٹ نمبرز اب سیکنڈ نمبرز جو الگریتم ہمارے پاس اس کے اندر آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو الگریتم ہے ایدر کہ وہ اس کی جو انپوٹ ہے وہ ایون ہے یا آرڈ ہے تو اگین سٹیپ 1 اور سٹیپ جو سکس ہوگا یا اس کیس میں سکس ہے اگر کوئی بھی سٹیپ ہوتا ہے تو وہ آپ نے اسے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس وہ کون سٹیپ بنتا ہے اور اس کے سٹیپ کی بیس پر آپ نے یہ دیکھنا ہے دوسرا اگر کے اندر ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ whether the input number is even or odd تو چیک کریں تو سب سے پہلے سٹیپ 1 سٹارٹ پھر ہم نے ایک input step 2 کے اندر ہم نے ایک نمبر لے لیا جس ہم نے اس نمبر کو a کہہ دیا کہ وہ ایٹر نمبر جا ہمارے پاس a ہے پھر step 3 کے اندر ہم نے کہہ دیا کہ check it if even or odd یعنی کہ ہم چیک کریں کہ ایدر وہ even ہے یا پھر step 4 کے اندر ہم نے کہہ دیا ہے if even print even یعنی کہ a کا model is 2 کے ساتھ لیں گے اگر اس کا answer 0 کے ایک والا ہے تو ہم اسے کہیں گے even تو اگر وہ even ہے تو ہم even print کر دیں گے else ہم all print کر دیں گے اب properties اگر آپ دیکھیں تو properties of algorithm ہمیں کیا کہتی ہے کچھ 5-6 جنب بتاتی ہے سب سے پہلے بتاتی ہے fitness کے بارے میں finiteness ہمارے پاس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو number of steps ہیں وہ گینے جا سکیں وہ understandable ہوں وہ ایک خاص حد تک ہوں اگر ایک algorithm کے 10-10 ہزار steps بھی ہیں تو یہ finite finite means جس کو آپ read out کر سکیں Unfinite کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے steps آپ read نہیں کر سکتے properly define ہونا چاہیے ہر case کے بعد دوسرا step وہ دوسرے سے link ہونا چاہیے کہ ایدر اس کا کیا مطلب ہے اور ہم اسے کیوں لگا رہے ہیں input آپ نے کہا input دی ہے output کیا کہ output آئے گی اور پھر effectiveness آپ نے کتنا effective output اس کی نکالی ہے پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کس programming languages کے اوپر اسے use کرتے ہیں c c plus plus java assembly up to zone اب flowchart flowchart کا مطلب کیا ہے کہ diagrammatically representation of algorithm ہم اپنے algorithm کو جو ہم لکھتے ہیں اسے ہم کسی diagram کی صورت میں پیش کر دیں an important programming tool آپ کوئی بھی important programming tool کو use کر سکتے ہیں online بہت سارے tools available ہیں creativity ایک اچھا ویب سائٹ بنی وہاں پہ آپ اسے use کر سکتے ہیں solving problem using figures اپنی problem کو solve کر سکتے ہیں figure کی طرح اور ہم نے بات کر چکے ہیں پہلے اور میں نے بتایا بھی تھا آپ سے کہ اگر ایک diagram جو ہے وہ ایک ہزار وٹ سے بہتر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم diagram بنا جائیں اس algorithm کی تو ہمارے لئے سمجھنا آسان ہو جائے گا پھر different figure having different function جتنی زیادہ figures ہوں گی اتنے ہمارے ہر figures کے الگ الگ figures ہیں merits یعنی کیسے کچھ آسانیاں ہیں اس کے فائدے ہمارے پاس کیا آسکتے ہیں easy to explain making coding effective and faster ہمارے لئے آسانی ہو جاتی ہے communication آسان ہو جاتی ہے ہم کچھ symbols use کرتے ہیں جس کی base پہ ہم یہ بناتے ہیں کون سے ہیں وہ آگے دیکھتے ہیں service documentation documentation کی طور پر کام آجاتی ہے اور easy to detect locate and remove bugs اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں سے چیز یہاں نہیں ہونے چاہیے کچھ اور ہونے چیز تو آپ کو ثانی سے پتہ جاتی ہے اور آپ اسے use کر سکتے ہیں لیکن ٹھہر یہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سے symbol استعمال ہوں گے flow chart کے اندر آئیں دیکھتے ہیں سب سے ہمارے پاس جو پہلا سمبل ہے وہ ہمارے پاس ہے oval shape کا تو oval shape جو ہے اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس پہلے سمبل کا جو kolum وہاں پہ آپ دیکھیں سیکنڈ کولم ہے functions اور ٹھٹ کولم ہے description لکھی ہوئی پہلے کولم کی جو سمبل ہے پہلا سمبل ہمارے پاس دیکھیں وہ oval shape کی ایک سمبل ہے جس کو ہم start اور end کے لئے use کرتے ہیں یعنی کہ description اس کے start اور end کے لئے ہوگی پھر سیکنڈ بھی آپ آجیں یہ تھوڑا سا curve بننا ہوتا ہے اس کو ہم parallelogram کہتے ہیں اس کو ہم input اور output function کے لئے استعمال کرتے ہیں تیسرا rectangular بننا ہے جسے ہم process کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے لئے calculation editing ہو سکتی ہے 4th one is card and diamond یا trapezium آپ کہہ سکتے ہیں اس کا function ہمارے پاس decision لینے کا ہوتا ہے کہ ایدر جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک check logical condition logical condition 2 ہوتی ہے یا yes ہوتی ہے یا no ہوتی ہے 5th one is circle circle کا مطلب ہم connector use کرتے ہیں ہمارے پاس end پہ ایک زیادہ output آج ہے تو ہم نے کوئی ایک choose کرنی ہوتی ہے تو ہم connector کا use کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں پھر آکے پاس flow lines flow lines means کہ آپ کے پاس direction ہوتی ہے کہ اب اس diagram سے اگلے diagram میں جانے کے لئے کونسی line آپ کو use کرنی ہے یہ flow کہاں لے کے جا رہا ہے اور سب سے end پہ ہمارے پاس comment ہوتے ہیں کہ آپ ہر shape کے آگے comment ڈال سکتے ہیں جو انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور اگر یہ کام نہیں کرنا نہیں چاہیئے تھا تو کیوں نہیں کرنا چاہیئے تو آپ انہیں comments کے ساتھ اس کو مدید اچھا بھی بنا سکتے ہیں اب ایک symbol ایک flow chart بنایا ہے sum card جس میں ہم دو number add کریں اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی slide کے اندر بھی میں نے آپ کو algorithm ایک بتایا جس کے اندر دو number sum کریں گے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے سب سے پہلے ایک oval shape لئی ہوئی ہے اب دیکھیں یہاں پہ سب سے سمجھنے کی بات کیا ہے پہلی بات یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پر جو oval shape ہوتی ہے وہ اس کی جگہ پہ ہم کوئی اور نہیں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ start کے لئے oval ہوتا ہے last slide کے اندر ہم یہاں پڑھ کے آ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز آپ نے focus رکھنی ہے کہ جو چیز ہے اسی کو آپ نے استعمال کرنا ہے پھر second میں آپ دیکھیں parallelogram اس نے use کیا ہے ہم نے ابھی بھی یہ بات ہی کہ وہ input کے لئے ہو سکتی ہے اور آگے اس نے comment دیئے میں use any enter پھر third step میں اس نے variable c لیا اور اس کے اندر دو number کو add کیا ہے 4 کے اندر اس نے ان کو display کیا اور fifth کے اندر اس نے دوبارہ سے end کر دیا تو آپ دیکھیں flow line ایک ترتیب سے جا رہی ہے start سے نیچے پھر اس سے نیچے اس سے نیچے یعنی کہ میں drag پہلے start display سی نہیں کر سکتا مجھے flow lines کو دیکھنے جہاں سے وہ start ہونے وہی سے مجھے use کرنے پھر یہ وہی example ہے even اور odd والی کہ آپ دیکھیں اس میں بھی میں نے flow chart اس کا بنائے start کیا پھر ایک user سے number لیا اگر وہ user 2 پہ divide ہو رہا ہے divide کیا پھر اس کا remainder کو check کیا اگر تو اس کا remainder 0 ہے تو آپ دیکھیں right side پہ yes پہ چلا گیا لیکن اگر 0 & no ہے تو اس کا odd میں چلا گیا تو اس طرح آپ اس کی decision کی base پہ logically yes & no بھی کر سکتے ہیں پھر آپ کے سامنے left side پہ الگدم لکھا ہوئے mid میں آپ کے پاس flow chart ہے اور right side پہ ایک program میں نے mention کیا ہے یہ program simple to numbers کو add کرنے کے تو دیکھیں نا start سب سے پہلے کیا پھر آپ نے user thick number a لیا پھر آپ نے user thick number b لیا پھر آپ ان کو store کرنے کے لئے variable c لے لیا پھر آپ نے کیا کیا c کے اندر اس کی value کو add کرایا اور آپ نے display کرا دیا flow chart بھی آپ کے سامنے اس کا بنایا اور اس کا اگر code ہوا ہے لیکن code پھر آپ کے پر مسئلہ بھی نہیں جا رہا کیونکہ یہ second chapter میں آئے گا تو وہاں پہ ہم اسے دیکھیں اب c programming کے لینگویج کے اگر ہم tutorial دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہارا ہے about this c language ہمارے پاس c language کیا ہے c is the mother language of all programming language سب language کی mother ہے system programming language ہے procedural oriented programming language ہے اور اس کو mid level programming language بھی کہا جاتا ہے history کے اگر ہم بات کر لیں تو history مارے پاس کیا ہے کہ c language کی جو ہے وہ develop کی 1972 میں ڈینیس ریچرڈ نے اور یہ bell aboutries میں کام کرتے تھے AT&T یعنی کہ American telephone and telegraph کے اندر جو کہ USA کے اندر ہے ڈینیس ریچرڈ جو ہے اسے founder یعنی کہ c language کا فادر کہا جاتا ہے یہ develop کی گئی تھی Unix operating system کے اندر اور اس کے بہت سارے فیچر تھے بی 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 سی ایل اور جس کو ہم use اپنی ہاں پہ نہیں کرتے لیکن پہلے زمانوں میں اسے کیا جاتا تھا اگر آپ language پہ تھوڑا سا فوکس کریں تو آپ کو language سے کچھ ایک چارٹ نظر آئے گا جس کے اندر آپ کو languages کون کون سی تھی وہ کب آئیں اور وہ کس نے develop کیا یہ ہے یا پہ کورٹ سے اتنا relevant نہیں تھا لیکن اندرس لیول پہ ڈالا ہے کہ پہلے زمانے میں بھی بہت ساری languages آئی تھی لیکن اتنی قابل نہیں ہو سکی جتا پہلے ہونی چاہیئے تھی لیکن سی language نے پھر دنیا کے اندر کچھ softwares بنائے اور اس پہ کام کیا گیا جو کافت باقی مقبولیت کا حامل رہا ہے فیچرز کے اگر ہم بات کر لیں کہ ہم یہ کیوں ضروری کرتے ہیں بڑی سانس چیزیں ہیں سمپل ہے آسانی سے سمجھ آجاتی ہے مشین اندیپینڈنٹ ہے اور پورٹیبل ہے اس سے مشین کے ایشو نہیں ہوتا کہ آپ بے شک ونڈر ٹین پہ کام کریں ایکس پی پہ کریں میڈ لیول پروگرامنگ لینگویج ہے بہت زیادہ پہ آپ ہائیلی کوالیفائید پروگرامنگ گیمز بکارہ نہیں بنا سکتے سٹرکچر پروگرامنگ لینگویج ہے سٹرکچری سارا کام ہوتا ہے لیولیش لیبریٹیز ہیں ہم لیولیش لیبریٹیز سے استعمال کر سکتے ہیں میمری کو اچھا منیج کر لیتی ہے سپیڈ اچھی ہے پوائنٹرز ہم یوز کر سکتے ہیں ریکرین اور ایکسٹینسیبل کے مین فنکشنز ہیں جن کام استعمال کر لیتے ہیں ہمارے لئے فائدہ مانت ہے جب ہم کوئی بھی سپیشل لیول کے پروگرام جنریٹر ہیں اب ہم نے ایک پروگرام بنائیا جس کے اندر ہم اگر آپ فوکس کریں سب سے اوپر ہمارے پر دو لیبریٹیز ہیں اور وہ دونوں لیبریٹیز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیڈر فائل ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ایج سٹوڈیو ڈالا تھا اپنی پرنٹ ایف اور سکان ایف کے لیے اور کونیو ڈالا تھا گیٹ سی ایج کا فنکشن کال کے لیے تو پھر ہم نے وائیڈ مین آپ کے پاس ایک وائیڈ مین کا فنکشن ہے اس فنکشن کے اندر آپ نے پرنٹ ایف یعنی کہ ہیلو ورڈ کا پروگرام میں کلکھا گیا یعنی کہ اگر میں اس کے اوپٹ کروں تو وہ ہیلو سی لینگویج ہی آئے گی یہ وہی میں نے سلائیڈ ایک ایک لائن کو آگے ایکسپلین کر دی ہے کہ ہمارے پاس پہلی ہیڈر فائل ہے اور اس کا مطلب کیا کہ سٹینڈر انپوٹ اوپٹ کے لیبریٹی فائلز ہوں گی پرنٹ ایف کا فنکشن کیا کام کرتا ہے وہ آپ کے پاس studio.h کی لیبری کو پرنٹ کرنے کام کرتا ہے include.h کیا کام کرتا ہے console.h کیا کام کرتا ہے console.h کیا کام کرتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے get.ch کا فنکشن ہے اس کو دیفائن کرتا ہے اپنی کونیو.h کی فائل کو یعنی کہ اگر آپ نے کونیو دیٹ ایچ لکھنا ہے تب ہی آپ get.ch کا فنکشن کام کر سکتے ہیں وائیڈ مین ایک مین فنکشن ہوتا ہے جس کے لئے آپ سارا کام کر رہے ہیں آپ فنکشنز کا ٹاپک پڑھیں گے وہاں پہ جا کے آپ ایک سے زیادہ فنکشن کو بھی بنا سکتے ہیں printf ایک ایسا فنکشن ہے جو کہ use کرتے ہیں print data کے لئے کسی بھی console application کے اوپر اگر آپ نے کوئی data print کرنا ہے تو اس print کو کرنے کے لئے آپ ایک black screen کے اوپر data کو print کر سکتے ہیں اور اس کو کرنے کے لئے آپ کو کونسا فنکشن چاہیے printf کا فنکشن چاہیے اس کے بعد get ch get ch ہمارے پاس ایک ایسا فنکشن ہے جو کہ کیا کام کرتا ہے آپ کے پاس آپ سے user سے ایک single value پوچھتا ہے get ch کا مطلب ہوتا ہے get لینا کریکٹر کوئی بھی تو آپ اپنے کی بوڈ سے کوئی بھی کریکٹر اٹھا سکتے ہیں اس کی بوڈ کریکٹر کو پیک اپ کرنے کے بعد آپ کا جو فنکشن ہے وہ call ہو جاتا ہے لیکن اگر یہاں پہ باز ذہن میں رکھئے گا کہ اس function call کرنے کے لئے آپ کے پاس conio.h کی لبریڈی ہونا ضروری ہے اگر آپ وہ نہیں use کرتے تو پھر آپ کا get ch کو error آجائے گا وہ پیک اپ نہیں کرے گا جب تک آپ کوئی press کی نہیں کریں گے آپ کی screen وہی پہ stable رہتی ہے ہیلو سی لینگویج ہمارا اس کا output آ جائے گی جو کہ output ہم نے پیچھے دیکھی تھی اب two input output function ہم دیکھتے ہیں پہلے وہ کہتے ہیں printf دوسرے وہ کہتے ہیں scanf تو printf function کیا کام کرتا ہے ابھی ہم دیکھ کر بھی آئے کہ printf function ہمارا صرف output کے لئے جو آپ پہ چیز output کرنی ہی printf میں لکھنے ہم output ہو جائے گی it prints the given statement to the console کہ جو بھی لکھا ہوگا وہ console as it is print کردے گا syntax of printf is given below اب نیچے دیکھیں printf ہے open bracket ہے پھر quotation ہے پھر opening bracket close format string as it is print ہوگا comma اس کے بعد ویریابل کا نام ہے تو وہ آجائے گا ویریابل کا نام ہے تو وہ printf ہو جائے گا format کے لئے جب بھی آپ کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے %d لگانا ہے یہ فارمٹ پہ سی پھر یوز کرنے ہیں ان کیس اگر آپ کوئی بھی ویریابل یوز کر رہے ہیں اگر ویریابل کی ڈیٹائپ integer ہے تو %d کریں کریکٹر ہے تو %c کریں string ہے تو %s کریں float ہے تو %f کریں اسی طرح آپ پھر scanf ہے scanf function جب وہ کیا کام کرتا ہے آپ کے پاس کہ یہ input کے لئے use ہوتا ہے it reads the input data from console اگر آپ اپنا ڈیٹا user کو code میں نہیں بتانے چاہتے تو آپ اسے input میں بتا سکتے ہیں اور وہ آپ سے ڈیٹا کو pick up کر لے گا آپ کو میں میچے ایک لنک given دیا اور آپ اس لنک پہ جا کے بھی www.javapoints.com slash printf scanf کا ایک فنکشن ہے پورا لنک کیا تو یہاں پہ بھی جا کے آپ output کو دیکھ سکتے ہیں پھر data types کچھ ہیں ہمارے پاس آپ نے پہلے پہلے پہلی تھی میں نے چار ڈیٹا ٹائپ آپ کو پڑھا ہی تھی basic ڈیٹا ٹائپ جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں integer, character, float آپ کے کورس میں جسٹ بیسیک ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں جس کے لئے ڈرائیو بھی ہوتی ہیں enumerیشن ہوتی ہیں وہ آپ کے کورس میں جسٹ بیسیک ہیں جس کے اندر کے آ رہی ہیں integer, character, float دوبال ہے آپ اس کو سٹنگ یوز کر سکتے ہیں پھر ڈرائیف کے اندرہ کے پاس ارے پوائنٹر سٹکچر پھر انمیریشن کے اندرہ کے پاس اینم اور وائڈ ڈیر ٹائپ کے پاس لیکچر آج کا یہی پہ انڈ ہوتا ہے سائنمنٹ اور ہومورک آپ کوئی پاس چار کوسٹن ہے سب سے پہلا کوسٹن ہے کہ آپ نے کلگتم دیکھیں اندرہ آپ نے سکوئر کرنا ہے تین وریابل کا یہ کام نے پہلے بھی آپ کو دیا تھا کافی بچوں نے نہیں کیا یا ان سے ہوا نہیں تھا دوبارہ دے رہا ہوں پہلے دو وریابل کا تب تلیقہ کر دیئے کہ آپ نے کوئی بھی تین وریابل دینے اور ان کا آپس میں سکیئر فائنڈ ڈوٹ کر کے دیئے سیکنڈ کوشن آپ نے گیا کرنا ہے کہ درہ فلو چارٹ آف کوشن نمبر ون کہ آپ میں جو کوشن نمبر ون آپ لکھیں گے اس کا علم لکھیں گے اس ہی آپ نے مجھے فلو چارٹ پہ ڈیزائن کر کے دیئے کوشن نمبر ثری ہے کہ رائٹ سام کریکٹرس آف سی لینگوژی سا سی لینگوژی سا کیا کریکٹرس آف آپ نے مجھے بتانی ہے کیا کام کرتی ہے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں اور فور آپ نے بتانے ہے رائٹ ٹائپ کے اندر ٹوٹل کتنی ٹائپس ہیں ان سب کے آپ نے نام مجھے لکھنے جو آپ نے کورس کے اندر انگر ہے یہ مرینٹ میں رکھے گا کہ آپ نے جو اتنا بھی کام کرنا ہے وہ سارا اپنی نیٹ بک پہ یا نوٹ بک چو آپ پہ ہیں اس پہ آپ نے لکھنا ہے لوس شیٹ پہ کام نہیں کرنا نوٹ بک جو آپ کی نیٹ ہے اس پہ آپ نے کام کرنا تو thank you students آج کا لیکچر نہیں پہ end ہوتا ہے اس حوالے سے اگر کسی کوئی بھی question ہے ایک کیوری ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لے ویڈسائپ گروپ میں thank you اللہ حافظ